ایک شیر جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ پڑا ہے ایون آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتا و رزویہ میں شاید کسی جگہ اس کو ذکر بھی کیا ہے اور آلہ حضرت مولانا روم کے بہت سے اشار کو نقل فرماتے ہیں ایک شیر ہے اے بسا ابلیس آدم روحے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست اس کا ترجمہ یہ کہ اے انسان ہوشیار ہو جاؤ کہ بہت سے شیطان آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے انسان ابلیس کی صورت میں ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے مولانا روم کی اس سے مراد تو یہ ہے کہ جن کی کرتوتیں شیطان والی ہیں جن کی حرکتیں شیطان والی ہیں کہ بہت سے شیاطین انسانی لبادے میں پھر رہے ہیں اور یہ بھی قرآن مجید کے ایک آیت کی بیسیکلی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا گیا نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے سے جو بڑا خناس ہے آگے بڑھتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے بھاگ نکلتا ہے یہ کون ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور جو خناس ہے وہ کون ہے فرمایا جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وسوسہ کسے کہتے ہیں خلاف حق بات کو یہ کون ہوتا ہے فرمایا جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے تو وہ جو انسانوں میں سے ہوتا ہے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شکل سے انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہے یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے کام اس کی حرکات اور اس کی شرارتیں اور اس کے وسوسے جو ہے وہ شیطانوں والے ہیں تو لہذا اب کس کونسپ کے اندر یہ فرما رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں پیوی مریدی کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے بڑا تقوی و تحارت کا اور صالحین کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ شیطان ہوتے ہیں کہ بہکاتے ہیں اندر سے وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بہت سے ملتے ہیں ایسے بہت سے ملتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تو پھر بھی آج سے آٹھ سو سال پہلے گیا ہے اس سے بھی کئی سو سال پہلے چلے جائیں اس زمانے کے اندر بھی آپ کو ملیں گے کہ اکابر بزرگان دین انہوں نے بڑا سخت کلام کیا ہے جالی صوفیہ کے اوپر جالی پیروں کے اوپر جالی خانکاہیں بنا کے لوگوں کو لوٹنے والوں کے اوپر خانکاہوں کو حصولِ ذر اور حصولِ مال کا ذریعہ بنانے والوں کے اوپر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا کلام دیکھیں آپ تو امام غزالی علی رحمہ نے جہاں پر غرور کا باب لکھا ہے دھوکے کا باب کہ شیطان کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے اس میں ایک ان کا چیپٹر جو ہے ایک فصل جو ہے وہ بطور خاص شیطان زاہدین کو کیسے دھوکے میں رکھتا ہے عابدین کو کیسے دھوکے میں رکھتا ہے یہ چیپٹر اس کے اندر اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو ان کے زمانے کے جالی پیر تھے اور جالی اس طرح کے افراد تھے جالی صوفیہ تھے ان کے بارے میں جتنا سخت کلام کیا ہے آپ اس کو پڑھ لیں آپ پتہ چل جائے گا